بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اثر نوجوانی ہر آدمی کی تمنہ ہے اور اس کے لئے کچلا کو اگر بنایا جائے تو یہ سونہ چاندی مروارید کا مقابلہ کرتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک عرض ہے کہ آپ حضرات فون نمبر کا تقاضہ نہ کریں زیادہ صرف تھوڑا عرصہ ہی یہ جو اناپ شناپ یہ جو ٹوٹی فوٹی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ پانچ سو ویڈیو مجھے بنا لینے دو اس کے بعد انشاءاللہ کبھی کبھی ویڈیو بناوں گا نمبر بھی آپ کو دے دوں گا پھر باتیں بھی ہوں گی تو بہرحال یہ کچلا جو ہے یہ سارے نوجوانی کے لئے کچھ حضرات تو یہ کرتے ہیں کہ کچلا بڑے بڑے اس کے دانے ہوں زیادہ پرانہ نہ ہو گلہ سڑھانہ ہو تو اس کو زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں زمین جوہاں مٹی جوہاں وہ صاف پاک ہو وہاں دس پانچوں دن کے بعد نکال کے ایک دن دودھ کے اندر پھر اسے پانی سے دھوکہ اور ایک دن ادرک کے پانی کے اندر چوبیس گھنٹے کے لئے رکھتے ہیں بہرحال دونوں طریقوں میں سے اگر آپ نے مٹی والا فارمولا استعمال نہیں کرنا طریقہ استعمال نہیں کرنا آپ کچلا لے کے چار دن کے لئے دودھ کے اندر ڈبوکے رکھیں دودھ اتنا زیادہ ہوگی کچلے سارے کے سارے ڈوب جائیں اور ہر روز دودھ تبدیل کرتے رہیں چار دن کے بعد ہے وہ کچلے نکال کے پانی سے دھوکر اور ادرک کا پانی نکال کے چار دن اس کے اندر رکھیں اور اگر یہ بلکل ہی نرم ہوگئے تو فبیحہ اگر نہ ہوئے تو ایک دو دن اور ادرک کا پانی یا دودھ کے اندر ڈبوکے رکھیں یہ آپ کے پاس کچلا میں دبر آ گیا ہے اس کے اوپر سے آپ چھلکہ ہوتا رہے ہیں اور جب آپ اس کو کاٹو گے یہ دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا اس کے اندر ایک باریک سی سفید دانہ آپ کو نظر آئے گا وہ اس کا پتہ ہوتا ہے یہ زہر ہوتا ہے یہ اچھا نہیں ہے اس کو نکال دینا ہے اوپر سے چھلکہ ہوتا اور اندر سے پتہ نکال کے تو آتھوڑے کے ساتھ چھوڑی آتھوڑی لے لیں اور اسے کوٹ کے بلکل باریک کاغذ بنا لیں اس کے باریک باریک کاشیں بنا لیں باریک پتے بنا لیں کاغذ باریک سا بنا لیں اس کے باریک یا وہ ورک بنا لیں اور یہ بڑی آرام ہے آرام کے ساتھ جب وہ کوٹا جائے گا اور آپ نے بلکل ہی باریک کوٹ کے کاغذ کی طرح کر دیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کتنی میند کرتے ہیں جب چاندی کا ورک بناتے ہیں تو وہ کوٹ کوٹ کر پورا دن ان کا یہی کام ہوتا ہے تو وہ ورک نکرا آپ آملہ پہ مربع پہ سیب پہ لگا کے کھاتے ہو یہ کچھلا تو بہت بڑے بڑے دانے ہی مشکل کوئی نہیں ہے آپ انہیں کوٹ کے باریک جب آپ انہیں ان کے کاغذ بنا لیے اگر یہ مثال کے طور پر ایک پاؤ ہے تو ڈیڑھ پاؤ بوڑ کا دودھ یہ ڈال لیں تاکہ کچھلا اچھی طرح اس کے اندر ڈوب جائے اور اگر آپ کو بوڑ کا دودھ نہیں ملتا تو بوڑ کے نرم پتے اور اس کی کونپلیں ان کو کوٹ کر اور ان کا پانی نکال کے وہ پانی اس پر ڈال لیں آپ دیکھو گا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ دونوں اگٹھے ہو گئے ہیں اب آپ کا کام یہ ہے کہ ہاون دستہ میں اور تھوڑی کے ساتھ آپ انہیں کوٹ کوٹ کر لیکن یہ فوراں نہیں کوٹا جائے گا آپ کو ایک دو دن میسر آئیں گے جتنا آپ کوٹو گے اس کے اندر سونے اور چاندی جیسی طاقت آتی رہ گی جتنا زیادہ اس پر محنت کرو گے کوٹو گے جب آپ نے یہ کوٹ لیا باریک سفوب اب بند گیا تو آپ یہ جو کالی میر چھتی ہے یا مسور دال مسور جو ہوتی ہے اس کے جو دانے ہوتے ہیں اس کے برابر گولی بالکل چھوڑی سی گولی بنا لو اور یہ گولی بنانے کے بعد آپ ہیں دو اخرور باریک کر کے دودھ کے اندر گول کے اس کے ساتھ ہیں یہ کچلے کی کالی میر جتنی گولی استعمال کر لیں صبح شام جریان ہے اختلام ہے صورت انزال ہے طاقت کی کمی ہے قبض ہے پٹھوں کا مسئلہ ہے آسابی مسئلہ ہے دائمی قبض ہے پرانی سے پرانی قبض ہے انشاءاللہ لزی دو چار دن کے بعد ہی آپ کو فرق محسوس ہوگا اور یہ آپ ہیں دو اخرور ڈال کے دودھ کو شہد کے ساتھ میٹھا کر لیں گڑ کے ساتھ یا شکر کے ساتھ ایک گولی صبح لیں ایک گولی شام اور یہ جو بلغمی مزاج لوگ ہیں بارہ مہینے ان کو بلغم رہتا ہے ان کے لئے اکثیر سے کم نہیں ہے اور یہ بے حد مقوی باہ ہے بے حد محرک ہے بے حد ممسک ہے اور مقوی احساب ہے مطلب یہ ہے کہ اپنی کمزور زندگی کو طاقتور بنانا چاہتے ہو ڈیلے اور سست آساب کو آپ مضبوط کرنا چاہتے ہو فولاد اور لوگ کی طرح بنانا چاہتے ہو تو آپ کجلے کا استعمال کریں محنت تو ضرور ہے ایک دفعہ محنت بنا کر کے رکھ لو سال دو سال تین سال چار سال تھا یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ اس کی طاقت کم نہیں ہوتی اور اس کے اندر کتنے ہی صاحب سروت لوگ ہیں جن کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے وہ اس میں کسوری بھی ڈال لیتے ہیں امبر بھی ڈال لیتے ہیں زافران بھی ڈال لیتے ہیں اگر طاقت ہے احمد ہے جیب اجازت دیتی ہے تو ان میں سے کوئی چیز آپ استعمال کر سکتے ہو برنہ آپ کے لئے کچھلا مومی ہی کافی ہے آپ ان کو صرف ہردیوں کا ایام میں ایک چلہ استعمال تو کر کے دیکھ لو انشاءاللہ لزیز ہے وقتی امساق اور وقتی طاقت اور دائمی امساق اور دائمی طاقت کے لئے یہ بہت بڑی چیز آپ کے میسر آگئی ہے آپ اس کا استعمال کریں انشاءاللہ لزیز ہیں آپ کی زندگی کے اندر توانائی اور طاقت کا سمندر آ جائے گا اگر ہمیں جا آ جائے تو شیئر بھی کرنا میری اصلاح افسائی کے لئے سبگرائز بھی کریں حقیم علیہ السلام علیکم کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ